بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئے سٹوڈینٹس پیٹا آج ہم انگلیش ٹینٹھ لیسن نمبر الیون پڑھنے والے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے گریٹ ایکسپیکٹیشنز عظیم توقعات یون نمبر یہ ہمارا الیون ہے آج کے لیکچر میں اس کی ٹرانسٹیشن ورز میننگ اور اس کی ریڈنگ ہوگی تو آئیے سٹوڈینٹس آج کا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پراغراف نمبر ون دا نوبل گریٹ ایکسپیکٹیشنز نوبل عظیم توقعات وز ریٹن بائی چارلس ڈیکنز چارلس ڈیکنز نے لکھا ایفیمس ایک مشہور انگلیش آتھر مصنف جو کہ ایک مشہور انگریز مصنف تھا دا سٹوڈی ٹوک پلیس کہانی نے جنم لیا ان انگلینڈ میں انگلیستان میں ان دا نائنٹین سینچری انیسویں صدی نے اس کہانی میں انگلیستان میں جنم لیا ٹک پلیس جنم لیا یا کہانے کا آغاز ہوا دا مین کریکٹر مرکزی کردار اس کالڈ پیپ کی پیپ کہلاتا ہے ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں پراغراف نمبر ٹو دا سٹوڈی بیگنز کہانی شروع ہوتی ہے جب پیپ ایک تنہا یتیم بچہ تھا اس کی بہن نے اس کی پرورش کی بروٹ اپ مین پرورش کرنا اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتی تھی سخت مین سخت ہارڈ مین بھی سخت یعنی سختی سے پیش آنا اس بیس فرینڈ واس جو اس کا بہترین دوست جو تھا اس سسٹرز ہس بینڈ جو اس کی بہن کا خامد تھا وہ بہت مہربان اور گرم جوش انسان تھا وہ پیپ سے پیار کرتا تھا یہ اس کا اپنا بیٹا ہو پراغراف نمبر تھری پیپ نے کچھ کھانے پینے کے لیے دیا ٹو اپریزنر ایک قیدی کو پریزنر مین قیدی ہو ہیڈ اسکیٹ فرام پریزن جو جیل سے بھاگا ہوا تھا اسکیٹ فرار ہونا بھاگنا پریزن مین جیل سے دا مین واس ری کیپچرڈ بائی سولجر سپاہیوں نے اس آدمی کو دوبارہ گرفتار کر لیا ری کیپچرڈ دوبارہ گرفتار کرنا اور اس کو لے گئے مگر اس نے کبھی بھی پیپ کی مہربانی کو نہ بھولا کائنس مین مہربانی نیور مین کبھی نہیں پریزنر نمبر فور لیٹر بات میں پیپ کو بتایا گیا کہ اسے بہت زیادہ دورت دی جائے گی یہ اس لیے تھا کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور وہ ایک بہتر شخص بن جائے پریغراف نمبر فائف پیپ سٹڈیڈ ہار پیپ نے سخت محنت کی اسے بقائدگی سے روپیہ پیسہ ملتا رہا اسے بقائدگی سے روپیہ پیسہ ملتا رہا اسے بقائدگی سے ملنا وصول کرنا ریگلرلی بقائدگی سے بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ناؤ مگر وہ نہیں جانتا تھا ویر کہاں سے اور ہو یا کون یا کس سے ہیٹ کیم فرام یہ روپیہ پیسے کہاں سے آتے تھے یا کون بھیجتا تھا ہی لیوڈ انہ فلیٹ وہ ایک فلیٹ میں رہتا تھا ویڈا ینگ مین ایک نوجوان شخص کے ساتھ جس کے پاس روپیہ پیسے بہت کم ہوتے تھے مگر وہ کام کرتا تھا ایک انشورنس ایجنڈ وہ بیما کمپنی میں بیما پولیسی کرنے والی کمپنی میں ایک نمائندے کے طور پر کام کرتا تھا وہ دونوں دوست بن گئے کچھ سالوں کے بعد پپ کی ملاقات ہوئی پپ کی ملاقات قیدی سے ہوئی جس کی اس نے اپنے بچپن میں مدد کی تھی اس آدمی کو دوسرے مجرموں کے ساتھ بھیجا گیا اور وہاں وہ بہت امیر کسان بن گیا ویلدی امیر دولت مند انفیکٹ حقیقت میں ہی وہی شخص تھا جس سے پپ کی روپے پیسے آتے تھے یا وظیفہ آتا تھا وہ چاہتا تھا کہ پپ تعلیم کی فوائد حاصل کرے ارمینی اور روپے پیسہ وہ بزات خود ایک شریف آدمی نہیں تھا ابھی بھی انگلینڈ کی پولیس اس کے پیچھے تھی یا انگلینڈ کی پولیس کو وہ مطلوب تھا پیرگراف نمبر سیکس پیپ اینڈ ہیس فرین پیپل اس کے دوست نے ڈیسائیڈ فیصلہ کیا کہ لنڈن واز ٹھو ڈینجرس فور دا وانٹڈ مین اس مطلوبہ شخص کے لیے لنڈن بہت ہی خطرناک جگہ تھی دے تھوٹ انہوں نے سوچا کہ پیپ شوڈ ٹیک ہیم ابروڈ کہ پیپ کو چاہیے کہ اسے برون ملک لے جائے ابروڈ مین ابرون ملک ایس دے اٹیمٹی ٹو بورڈ آشیب جو ہی انہوں نے ایک بیلی جہاز میں سوار ہونے کی کوشش کی ہی واس کارٹ بائی دا پولیس اسے پولیس نے پکڑ لیا ایٹ ہیس ٹرائل اس کی سماعت پر ان کوٹ عدالت میں عدالت میں اس کی سماعت پر ہی واس سنٹینس ٹو ڈیتھ اسے سزائے مو سنائی گئی سنٹینس مین سزا سنانا ڈیتھ مین موت کی بائی دا جج جج نے سکس سزائے مو سنائی بیفور ہی کود بی ہینگڈ ہینگڈ بین فانسی پر لٹکانا اس سے پہلے کہ اس کو فانسی پر لٹکایا جاتا ہی رائیڈ ان پریزن وہ جیل میں ہی مر گیا بائی لا قانونن all his money belong to the government اس کی ساری دورت حکومت کی ملکیت میں چلی گئی belong to ملکیت میں ہونا so people had to find a job اس پیف کو نوکری تلاش کرنا پڑی to support himself اپنی مدد کرنے کے لیے he became a clerk کو ایک لڑک بنا in his friends office اپنے دوست کے دفتر میں وہ ایک لڑک لگیا years later سالہ سالوں کے بعد he became part honor وہ کچھ حصے کا مالک بن گیا part حصہ honor مالک of the insurance firm ویس بیما پولیسی کمپنی کے کچھ حصے کا مالک بن گیا so past he had a successful carrier اس نے ایک کامیاب پیشے کا آغاز کیا successful کامیاب as a result of his own efforts اپنی کوشیوں کے نتیجے کے بلبوتے پر efforts کوششیں result mean نتیجہ and not because of the fortune نہ کہ اس خوش قسمتی کی وجہ سے that he had been promised جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا fortune mean خوش قسمتی promise mean وعدہ کرنا جس ٹوڈنٹس بیٹا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھا لگے گا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ بھی آئے گی pronunciation کی what's meaning کی translation کی so dear students میرا نیکس ٹلیک ویڈیو لیکچر اندک اپنا خیار رکھیے گا ہمیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکر سٹوڈنٹس اللہ حافظ